اسلام علیکم میں ہوں کامریٹ فان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک فور انفو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے دنیا کے چند خطرناک رورز کی معلومات لے کر آئے ہیں ایسے روڑ جن پر ایکسپرٹ ڈرائیورز بھی گاڑی ڈرائیو کرتے وقت پزل ہو جاتے ہیں تو چلیے آپ بھی اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے آپ ٹاک فور انفو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ویڈیو بیلٹ بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سکپر کینیا روڈ نیوزی لینڈ میں واقعہ ہے جس کی لمبائی 26.5 کلومیٹر ہے اس کا شمار دنیا کے خطرناک سڑکوں میں ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ لائف انشورنس کے بغیر اس روڈ پر سفر نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے اس روڈ کو بنانے میں سات سال کا عرصہ لگا اور اٹھارہ سو نوے میں مکمل ہوئی اس کو جو بات زیادہ خطرناک بناتی ہے وہ گارڈ ریلز کا نہ ہونا کیونکہ کہیں پر موڑ ہیں اور کہیں پر کھائی یہ اس قدر تنگ روڈ ہے کہ اگر دو گاڑیاں آمنے سامنے سے آ جائیں تو کروس کرتے وقت کھائی میں گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے آج کل زیادہ تر اس روڈ پر ٹور بس اور ایڈونچر بسیں سفر کرتی ہیں جن کے ڈرائیورز پر ترس آتا ہے نمبر دو کراکرم ہائیوے کراکرم ہائیوے پاکستان اور چائنہ کو ملانے والا روڈ ہے اس کی لمبائی تیرہ سو کلو میٹر ہے اس کو بعض اوقات آٹھویں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی بلانترین سڑک ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی لمبے پہاڑی سلسلے کو کاٹ کر بنائی گئی ہے جس کی انچائی چار ہزار سات سو چودہ میٹر ہے اور اس کی تعمیر 1966 میں شروع ہوئی اور 1989 میں مکمل ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی اس کو 1886 تک عوام کے لیے نہ کھولا گیا اس روڈ پر سفر کرتے وقت اوپر سے چٹانوں کا گرنا لینڈ سلائڈنگ برفانی تودے سلاب برف باری ڈرائیورز کی لاپروہی جاندنوں کے ریورڈ خطرناک طوفان اس کو اور بھی خطرناک بناتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سڑک ہنزہ وادی سے گزرتی ہے جو ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے نمبر تین زوجیلا پاس زوجیلا پاس کشمیر میں واقعہ ہے جو کہ ہمالیا کے مغربی علاقے میں واقعہ ہے اس کے لمبائی 9 کلومیٹر اور چوڑائی 3528 میٹر ہے جو کہ پہاڑی کی چوٹی پر واقعہ ہے یہ سڑک کچھی ہونے کی وجہ سے بارش اور برف باری کی وجہ سے یہ روڈ اور بھی زیادہ خطرناک بن جاتا ہے کیونکہ کیچڑ کی وجہ سے عام گاڑیاں پھنس جاتی ہیں اور ٹریفک جیم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کھائی میں گرنے کا زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اس پر کوئی سیفٹی گریل نہیں ہے نہ ہی کوئی روڈ سائن ہے برف بارے کے دنوں میں کئی بار اس روڈ پر کئی کئی دن تک لوگ پھنس جاتے ہیں اس روڈ پر صرف ماہر ڈریورز ہی گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں نمبر چار سیچوان طبط روڈ سیچوان طبط روڈ چائنا میں واقع ہے اس کی لمبائی دو ہزار چار سو چالیس کلومیٹر انچائی چار ہزار سات سو میٹر ہے اس سڑک کو خمدار سڑک کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ اس سڑک پر بہت سارے موڑ ہیں اس کو اگر ڈراؤن کی مدد سے دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے آرٹ بنائی ہو اس روڈ پر چلتے ہوئے راک سلائیڈنگز مڈ سلائیڈنگ برفانی تودے گرنے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے یہ سڑک انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو چوون کے دن میں انتمیر کی گئی اور اس پر سفر کرتے وقت ہزاروں لوگ موت کے موہ میں چلے گئے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک لاکھ میں سے سات ہزار پانچ سو ڈرائیورز اس روڈ پر سفر کرتے ہوئے موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں نمبر پانچ گولینگ ٹرنل روڈ گولینگ ٹرنل روڈ چائنا میں واقع ہے اس کے لمبائی ایک اشاریہ دو کلومیٹر ہے اور انچائی تقریباً چھے سو میٹر اس سڑک کو پہاڑ کاٹ کر ایک سرنگ کی طرح بنایا گیا ہے جس کے انچائی صرف اور صرف پندرہ فٹ اور چڑائی بارہ فٹ ہے گارڈریل نہ ہونے کی وجہ سے یہ اور بھی خطرنات سڑک سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ مٹی کے تودے اور چٹانوں کا گرنا اس پر بہت عام ہوتا ہے ایکسٹریم فوگ کی وجہ سے اس پر سفر کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور اس پر سفر کرنے والوں کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹینل اوپر گر سکتی ہے نمبر چھے پین امریکن ہائیوے پین امریکن ہائیوے آلاسکا اور چیلی کو آپس میں ملاتا ہے اس کو انیس سو چھتیس میں تیار کیا گیا پین امریکن ہائیوے کی لمبائی اٹھالیس ہزار کلومیٹر ہے اور انچائی بتیس سو میٹر اور یہ مختلف چودہ ممالک سے گزرتا ہے جس کو دنیا کی سب سے لمبی سڑک مانا جاتا ہے موسم کی شدت کی وجہ سے اس سڑک پر سفر کرنا بہت ہی مشکل ہے جب آپ اس سڑک پر سفر کر رہے ہوں تو جنگلی جانروں کو خطرہ بھی ہر وقت رہتا ہے جنگلی جانروں کے ساتھ ساتھ یہاں ف اے آر سی کے باغیوں کو سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ توان کے بدلے میں روکتے ہیں بی اے ایچ تین ہزار میل لمبا ہے اور اس کا واحد ٹوٹا ہوا حصہ پاناما اور کولمبیا کے درمیان ہے جہاں ف اے آر سی اور بھی زیادہ بدترین ہوتے ہیں اس کے علاوہ میکسیکو اور وسطی امریکہ تک منشیات کے دہشت کرد بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ